بڑے خبر کی بات کر لیتے ہیں اب نیتا سے نیتا بنے مشہور ایکٹر پریش راول نے ایک بار پھر ایک بیان دیا ہے جسے لے کر اب وہ سرکھیوں میں ہیں اب گجرات چناؤ کے بیچ ان کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے بلسار کا ہے جہاں پر صبح کو سمبودھت کرتے ہیں انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کا ذکر کیا اور جسے لے کر اب بباد ہو رہا ہے پریش راول نے مہنگے گیس سیلنڈر اور روزگار کی مانگ کو لے کر سرکار کی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کی اس دوران انہوں نے کہا کہ گیس سیلنڈر مہنگا ہے لیکن یہ سستہ ہو جائے گا لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا لیکن کیا ہوگا جب روہنگیا مسلم اور بانگلہ دیشی آپ کی آسپاس رہنے لگیں گے جیسا کہ دلی میں ہو رہا ہے تب آپ گیس سیلنڈر کا کیا کریں گے بنگالیوں کے لیے مچھلی پکائیں گے اس دوران پریش راول نے گجرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گجرات کے لوگ مہنگائی جھیل سکتے ہیں لیکن اس سے نہیں پکش کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے وہ گالیاں دیتے ہیں ان میں سے ایک شخص کو اپنے موہ پر ڈائپر پہننے کی ضرورت ہے پریش راول کے اس بیان کو لے کر اب جم کر ویواز شروع ہو گیا ہے ترنمول کانگریس کے نیتا کیرتی آساد نے پریش راول کا ویڈیو ٹوئٹ کرتے ہو لکھا کہ بابو بھائی آپ تو ایسے نہ تھے اگر بانگلہ دیشی اور روہنگیا بھارت میں گز جائیں گے اس کا مطلب گریہ منتری کے طور پر اپنا کام اچھی طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی ایس ایف سیما کی سرکشہ صحیح سے نہیں کر پا رہی وہیں بڑھتے ویواد کو لے کر پریش راول نے اپنے بیان پر مافی مانگی ہے تو ابھی نیتا سے نیتا بنے مشہور ایکٹر پریش راول کا بیان ایک بار پھر سے سرکھیوں میں ہے اور جسے لے کر پکش حملہور ہو گیا ہے جب بلسار میں وہ گجرات چناؤں کے دونان ایک چناؤی سبا کو سمبودھت کر رہے تھے اپنے پارٹی بی جے پی کے لئے پرچار کرنے پہنچے تھے وہاں لوگوں کو سمبودھن دیتے وقت پریش راول نے جو بیان دیا اس کے بعد اب بیواد ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ مہنگے گیس سیلنڈر اور روزگار کی مانگ کو لے کر سرکار اس سے راحت تو آپ کو دے دے گی گیس سیلنڈر بھی سستہ ہو جائے گا اور لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا لیکن کیا ہوگا جب روہنگیا مسلم اور بنگلدیشی آپ کی آس پاس رہنے لگیں گے جیسے کہ دلی میں ہو رہا ہے تب آپ گیس سیلنڈر کا کیا کریں گے بنگالیوں کے لئے مچھلی پکائیں گے انہوں نے کہا اس دوران پریش راول نے گجرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گجرات کی لوگ مہنگائی کو جھیل سکتے ہیں لیکن اسے نہیں وپکش کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے وہ گالیاں دیتے ہیں ان میں سے ایک شخص کو اپنے موہ پر ڈائپر پہننے کی ضرورت ہے اب پریش راول کی اس بیان کو لے کر جم کر ویواز شروع ہو گیا اور اس وشہ پر ہم سے باتشیت کرنے کے لئے ورش پترکار پریم کمار جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پریم جی آپ سے جاننا چاہیں گے حالانکہ معافی مانگ لی ہے پریش راول جی نے لیکن واقعی میں اب نیتا جب منج پر ہوتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی کے آئیکن ہو سکتے ہیں ایک شیطر کا جنتہ کا پتنزتو کر رہے ہیں کیا بول رہے ہیں نہ بھاشا کی کوئی سیمہ ہے نہ شبدوں کے لئے کوئی سیمہ بچی ہے جس کے جو من میں آتا ہے وہ بولتا ہے دیکھئے ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جس میں کہ دوسروں کو برا بول کر کے اپنے نیتاؤں کو خوش کرنے کے لئے کیا بولیں گے کہ ہمارے نیتا خوش ہوں گے کیا بولیں گے کہ ہماری پارٹس کے لوگ خوش ہوں گے یہ ایک شروع ہو گیا ہے اس میں خاص بات کیا ہے یہ سمودائے کے خلاف گالی ہوتی ہے ایک بچار کے حساب سے دوسرے بچار والوں کے خلاف گالی ہوتی ہے یعنی ایک طرح سے اور صحیصمتہ ہے تو معافی مانگ دینا صحیح ہے معافی مانگا انہوں نے ایک اوچھت قدم اٹھایا کیونکہ آج کل نیتا معافی بھی کہاں مانتے ہیں اس حساب سے پریشتہ آور جی نے معافی مانگی تو یہ بہت اچھی بات ہے اور پر یہ لگتا ہے جو چناؤ میں غلط بیانی ہو رہی ہے اس کو لیٹر کے چناؤ آیوگ بلکل خاموش ہیں پورا ایک چرن کا چناؤ ہو گیا دوسرا چرن ہونے والا ہے گجرات میں لیکن چناؤ آیوگ کبھی اس وشہ میں قدم اٹھاتے بھی نہیں بھی دکھا نہ تو اسے کسی کے غلط شبد بولنے سے دکھت ہے نہ کس کوئی اچارت نیتا کی ضرورت ہے ایسا لگتا ہی نہیں کہ چناؤ آیوگ کام کر رہا ہے بہت نیراشہ ہو رہی ہے ان لوگوں کو جو چناؤ کو لوگتنتر مجبوت کرنے کا ایک اوثر مانتے ہیں کیا گالی گلوچ سے لوگتنتر مجبوت ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے تو یہ اوثر ہمیں بیچار کرنے کا موقع دیتا ہے ان سوالوں کو مجبوتی سے اچھت فورم میں اٹھائیں اور یہ معاملہ اٹھیں ہمیں یقین ہے کہ آپ جس وشہ پر چرچہ کر رہی ہیں تو یہ وشہ نشتت روپ سے جو ذمہ دار سنگرچن ہے سنستانی ہے اس سے بلکل ایکشن لینے کی آوشکتہ ہے اب راجنیتک دلوں کو ستہ سنگیان لینے کی آوشکتہ ہے کہ ایک مریادہ ہوتی ہے اور اس مریادہ کو بنائے رکھنا بے حد ضروری ہے نہیں تو بھوشے کے سامنے اچھا ادھارن نہیں پیش ہو رہا ہے بہت شکریہ ہم سے باتشیت کے لیے پریم کمار جی آپ کا اور اب خراب بیوستہ کی بات کر لیتے ہیں ہے ہمارب